بسم اللہ الرحمن الرحیب اللہ تتحرقو زررتاً اللہ بیزن اللہ صدق اللہ العظیب اللہ کی حکم کے بغیر ایک زرہ بھی نہیں ہلتا تو ماشاءاللہ سب نے اپنے اپنے خیالات کے مطابق ہر موضوع کے اوپر کافی گھتگو کی ہے تو کچھ ساتھیوں نے اپنے تجربات بھی پیش کی ہے میں نے بھی ایک موضوع تو رکھا تھا لیکن وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے اپنی مارے سازہ کرام کافی ہیں تو میں بھی ایک دو تجربات آپ کے سامنے اپنے رکھ دیتا ہوں باقی باقی مارے پیچھے سار ابھی سجاد زخمی صاحب بھی ہیں پرپیسر صاحب حنید صاحب ہیں تو انشاءاللہ سارے میں نے دے رہے جی تو میں کلیکچر کا نکال لیتا ہوں یہ ایسی کوئی بات نہیں لیکن میں نے دیکھے تیار کی جاؤ ایسی کوئی بات نہیں لیکن میں چاہتا تھا کہ چلو آپ کو آپ نے دیر بات ایک دو بیان کر دیتا ہوں کمر درد کے لیے کمر کا جو درد ہے انتہائی یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے میں نے ایسے مریز بھی دیکھے جو کروٹ اپنے دائیں بے نہیں کر سکتے تھے تو ان کے اوپر میں نے اپلائی کیا یہ پندرہ دس پندرہ سال سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ نقصہ میں استعمال کر رہا ہوں تو آپ نے دیر بات کا میں آپ کے صاحب نے وہ بیان کرتا ہوں درد کمر کے لیے اس کے علاوہ عام صاحبی دردوں کے لیے عام مردانہ کمزوری کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن کمر درد کے لیے ایک سوسی طور پر جو پٹھوں کی وجہ سے یا کسی صاحب کی وجہ سے درد ہوگو اس کے لیے انتہائی مفید ہے اس میں ایک کچھلا مدبر ہے جس کو ازراکی بھی کہتے ہیں یہ آپ صاحب جانتے ہیں کہ اگر اس کو یہ گیگوار والا اور عدرت والا خود بنا لیں گے تو وہ بیسٹ ہے نہیں تو پھر دیسک گیگی اندر آپ اس کو بریان کر کے بھی بنا سکتے ہیں کچھلا مدبر ازراکی جسو کہتے ہیں اور فل فل دراز ہے اس کے اندر اور پشتہ فلات آپ خود تیار کر لیں تو بہتر ہے یہ تین چیزیں ہوگی ہیں اور چوٹہ اس اس کے اندر چوٹھی جیت جو ہے وہ سنڈ ہے زنجبیل بھی جسو کہتے ہیں اور پانچ میں اس کے اندر ہے زافرہ اور سنڈ اگر نہیں ڈالتے اگر سلا جیت ڈال دیں گے تو پھر اس کا ریزلٹ جو ہے اور اچھا بن جاتا ہے سلا جیت سلا جیت اس کے اندر جیت تمام چیزیں ہم بزر ہیں تمام چیزیں ہم بزر ہیں فیل فیل سیا سوری فیل فیل دراز ازراکی کچلہ مدبر اور کچھتا سلات اس کے علاوہ زافران اور سلا جیت سنڈ میں نے بتایا دی اس کو اگر نکال دی سلا جیت اصلی والی ڈالیں گے تو انشاءاللہ اس کا بہت اچھا ریزلٹ ہے آپ اس کو ہم بزر لے کر اس کا سبوک کر لیں سلا جیت اکثر نہیں ملائی اس کے اندر وہ حالے نہیں ہوتی اس کا یہ طریقہ مثلاً ارک سوف لے لیں ارک گلاب لے لیں اس کے اندر تھوڑا سا ملا کر اس کو حل کر لیں اور جو آپ نے سارا سفوف بنایا ہے وہ اس کے اندر ڈال دیں اور اس کے اندر ملا لیں اور دوب میں رکھ کر جاکہ تھوڑی سی ہیٹ میں رکھ کر آپ کو اس کے اندر جو نمی ارک والی ہوگی وہ اٹھ جائے گی اور اس کے باہر باہر بن کر باقی آپ اس کا سفوف جو ہے زیرو نمبر کیفصل بھر لیں تو زیرو نمبر کیفصل آپ بھر کر آپ کو اس کو نیم کر دودھ سے یا آپ دودھ پتی سے دیں انشاءاللہ تعالی جو قبر درد ہے عام سابق کبزوری پٹھو کا درد اور عام مردانہ کبزوری کے لئے بھی یہ بہترین مفید نقصہ ہے دوسرا عام چھوٹے بچوں کے لئے جو ڈبہ تفعال جسوں کہتے ہیں جو دردے کہتے ہیں جو اسحال موشن آ رہے ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کو تو ان کے لئے کہ میرا بہت پرانا اور جو مجھے ایک سید صاحب نے نقصہ دیا تھا اس کے اندر صاحب حیات و سانسا لیکن بہت یہ مفید ہے ہم جو نقصہ جیب و گریب آپ کو واقعہ سناتے ہیں کہ یہ نقصہ اکثر جو میرے خالو صاحب تھے وہ بچے کو نہیں دیتے تھے اگر بچے کو موشن آ رہے ہیں پیلے زرد یا کسی کسے کے بھی آ رہے ہیں کیا آ رہی ہے الٹی آ رہی ہے تو وہ اس کے لئے اکثر میری ان کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی تو وہ بتاتے تھے مجھے اپنے تجربہ کہ میرے مطلب بھی میرے پاس آ جاتے تو وہ بتاتے کہ یہ نقصہ جو میں نے بنایا ہے یہ میں نے بچے کو نہیں دیا اس کے والدہ کو دیا ہے تو والدہ کو دینے کے بعد تھوڑے رسل کے بعد کہا کہ آپ اس کو دودھ پلائیں تو اس کو دودھ پلائیا یا تو سکولٹی کہہ آئی تو اس کے بعد وہ بچہ جو تھا دو تین بار دودھ پینے سے انشاءاللہ بچہ جو وہ ٹھیک ہو گیا تو اس کے اندر تھا یہ بارہ سنگہ جو تھا سنگہ جو ہوتا ہے بارہ سنگہ آپ سے مل جاتا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کے اندر شیر مدار آک کا دول ڈالنا ہے اور اس کو تار کر کے رکھ دینا ہے پھر تار کر کے خشک ہو جائے پھر تار کرنا ہے پھر تین بار اس طرح عمل کرنا ہے چھوٹی ایک مٹی کے برطر لے لیں مٹی کا کوزہ لے لیں اس کے اندر بارہ سنگہ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں اگر آپ پورٹر کر لیں کسی طریقے سے ریتیو گھرہ سے تو اس سے بھی بہتر ہے تو اس کے اندر شیر اشر یعنی کہ آک کا دودھ جو ہے وہ ملا کر تار بطار کر کے رکھ دینا ہے جب وہ خشک ہو جائے یہ سید صاحب نے مجھے گھرہ آ کر خود بتایا تھا جو آپ کافی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں سید پیر باکر علی شاہ صاحب بہت پیار کرتے تھے تو یہ ان کا بتایا نقصہ تھا اور میرے کھالو کا اور کافی احساس ہے یہ میں نے خود بھی پریکٹیکل کیا ہے کیونکہ ابھی پریکٹیکل ایک بات ہو کیونکہ میں نے کہا چلو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے یہ کافی صاحب نے شیر کر دیتے یہ نقصہ جب آپ اس کو چھوٹے سے کوزے میں بڑے میں جتنا بھی بنانا چاہتے ہیں اس کو بند کر کے جتنا ہوگا اسی صاحب سے پانچ سات کلوں کی دس کلوں کی آگ دے دیں یہ کشتہ آپ کا تیار ہے دوسرا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اوپلوں کی آگ میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے رکھ دیں وہ بالکل وائٹ کلر میں یعنی جتنا بھی آپ پاؤ دو پاؤ ایک کلوں لینا چاہتے ہیں اس کا ٹکڑے لے کر اوپلے لیں اوپلوں کے اندر یہ ٹکڑے چھوٹے چھوٹے کر کے رکھ دیں اور اس کو دس بارہ پندرہ بیسکلوں کی آگ دے دیں جتنا بھی زیادہ ہے وہ وائٹ کلر میں آپ کو اس کے کشتہ بارہ سنگھا وائٹ کلر میں ہو جائے گا آپ اس کا پوٹر کر لیں اور پوٹر کرنے کے بعد اس کے اندر شیر مدار ملا لیں اور شیر مدار بنانے کے بعد چھوٹے چھوٹے ٹکیوں کریں چھوٹے چھوٹے ٹکیاں کرنے کے بعد اس کے اندر جو ہے خوشے کرنا بہت ضروری ہے اس کو خوشے کر لینا ہے خوشے کرنے کے بعد آپ اسی خوشے کو چھوٹے سے ایک اوزے میں بند کریں اور دوبارہ آگ دے دیں یہ آپ کا کشتہ شیر یعنی کہ بارہ سنگھا تیار ہے یہ آبادی رتی سے لے کر آپ مناسب درکے سے بڑوں کو چھوٹوں کو نظرہ زکاں بخار خصوصی طور پر دب احتفال کی میں نے خود بھی کیا میرے پاس کچھ چھوٹی والدین جو تھی بچوں کو لے کر آئی تو میں نے اس کو خراک دی کہ آپ نے خراک خود کھانی ہے خراک جب اس نے کھائی اور کھانے کے بعد کہا پھر آپ نے اس کو بچے کو کچھ آدھے گھنڈے کے بعد گھنڈے کے بعد دودھ پلایا ہے تو ویسے بھی آپ بچے کو تھوڑا سا ایک چھوٹی چھوٹکی لے کر اس کے موں میں ڈال دیں یا شیرد میں ڈال کر کھلا دیں یہ ویسے آپ کو بتایا تھا کہ وہ آپ شیرد میں ڈال کر کھلا دیں یا تو اس کو چھوٹکی ڈال کر ماں اپنا اوپر سے دودھ پلا دیں تو پھر بھی انشاءاللہ تعالی اس میں اس کو فائدہ ہوگا یہ دو باتیں جو تجربے والی تھی تو باقی یار جندہ تصوبت باقی اللہ تعالی اس جو کاروان جو ہے اس کو جاری ساری رکھے اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی خیر الناس یمین فاہ الناس پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پایا لوگوں میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جن سے دوسرے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے اللہ تعالی ہم صاحب کو ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کی نفع پہنچانے کی طریقتہ فرمائے السلام علیکم وآلہ وسلم